نمبر سترہ تقویٰ اور اخلاق کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں دو چیز ہونا چاہیے ایک تقویٰ اور دوسرے اخلاق حسن خلق یا حسن اخلاق سواب پہنے تقویٰ کیا ہے اللہ کے خوف سے برائی سے بچنا برائیوں سے بچنا پرہزگاری اس کو تقویٰ کہتے ہیں اخلاق لوگوں سے اچھا سلوک کرنا اپنی خیر ان کو دینا اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا اور ان سے ملاقات کرنا تو اچھے انداز میں اس کو اخلاق کہتے ہیں تین چیزیں اخلاق میں آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ما یلیج بھیل انسان الجنہ اکثر جس کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں وہ چیزیں جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہیں وہ کیا ہیں دو چیزیں ہیں نمبر ایک تقوى اللہ عز وجل وحسن الخلق اللہ عز وجل کا تقوى اور اچھا اخلاق یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے تقوى کیا ہیں اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنا اس سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا محبوب بن گیا اللہ اپنے محبوب کو عذاب نہیں دے گا معاف کر دے گا جہانم سے بچائے گا جنت میں ڈالے گا اور لوگ اس سے محبت کریں گے لوگ دنیا کی مصیبت میں اس کے کام آئیں گے اور نہ بھی آئیں تو اس کے لئے دعا کریں گے اس کے لئے لوگوں کا دعا دینا کتنی بڑی چیز ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا سلک کریں لوگوں کے غم کو دور کریں لوگوں سے اچھے سے ملیں کتنا اچھا آدمی ہے اچھے اخلاق سے ملتا ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے دعا دیتا ہے آدمی کسی کے سکھ دکھ میں اس کے کام آئے چاہے اچھی بات کے ذریعے کیوں نہ ہو حوصلہ افضائی دھارس کے ذریعے سے کیوں نہ ہو آدمی کی دعا اس کو مل سکتی ہے ضروری نہیں آدمی زبان سے دعا دے دل سے بھی بعض وقت آدمی دعا دیتا ہے تو وہ جو چیز ہے یہ دو چیزیں ہم کو آنا یہ دونوں چیزیں زندگی میں آنی چاہیے